دوستو بھارت کا بچہ بچہ اس شخصیت کو جانتا ہے یہ ہے لالو پرشاد جادب جی جنہوں نے کئی سمیں تک بیہار کے چیف منسٹرن کے روپ میں اپنا یوگدان دیا ہے اور ایک بار یہ یونین گورنمنٹ میں ریوی منسٹرن بھی رہ چکے ہیں دوستو لالو پرشاد جادب جی کے جب سپیچز دیتے ہیں تو ان کی سپیچز سننے لائک ہوتی ہیں یہ جب بھی سپیچز دیتے ہیں تو سنسط میں جہاں لیجسلیٹیو اسیمبلی میں جب بھی سپیچز دیتے ہیں تو ہم سے مجار کا مہور ہو جاتا ہے اتنے فیلی انسان ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں لالو پرشاد جادب مہا جھوٹے انسان بھی ہیں انٹرڈ سٹوری ابوٹ لالو پرشاد جادب جی اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آخر کس طرح سے لالو پرشاد جادب کو جس سے پولیٹیکل پارٹی نے سب سے جانتا تر پایا اسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لالو پرشاد جادب نے دوہدار چوبیس کے پارلیمنٹ ایلیکشن میں ساتھ دیا کیا ہے پوری کہانی اس کے بارے میں آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دوستو یہ بات ہے سن انیس سو چوتر کی مہینہ تھا مارچ کا جیگہ تھی بیہار بیہار میں سٹوڈینٹس نے پروٹیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا کس کے خلاف کرپشن کے خلاف انیمپلائیمنٹ کے خلاف جو انفلیشن آ رہی تھی اس کے خلاف انفلیشن کا مطلب پرائز ہے جو پرائز آٹومیٹیکلی بڑھتے جا رہے تھے اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہوسٹل کی فیز کافی جیادہ بڑھا دی اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا کہاں پھر بیہار میں تو بیہار کی جو سٹوڈینٹس تھے انہوں نے بڑھایا جائے پرکاش نارائن کو جے پی نارائن جے پی نارائن نے کہاں میں آپ کی مومنٹ کو لیڈ کروں گا اور لالو پرشاہ جادب جی جو رہے جے پی نارائن کے ساتھ جائے پرکاش نارائن کے ساتھ اور بیہار میں پروٹیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا بیہار کے لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا لالو پرشاہ جادب جی اور کئی حد تک تو خبریں یہ بھی آئی تھی کہ پروٹیسٹ کی دوران لالو پرشاہ جادب جی کا نیدن ہو گیا ہے لیکن وہ فیٹ میوز تھی کیا ہوا اس کے بعد آیا سن 1975 1975 ڈیڑھ تھی 25 جون 25 جون 1975 ہمارے دیش کی پردار منتری تھی اندرا گاندی جی اندرا گاندی جی نے ایک ماہ بے کف نرنے لیا نرنے کیا تھا دیش میں ایمرجنسی گوشک کر دی پہلی بار ازاد بھارت کی اتحاس میں انٹرنل ایمرجنسی بھارت میں لگائی دی جس کے تحت ایمرجنسی کی دوران انہوں نے ایک ایکٹ نکالا تھا جس ایکٹ کا نام تھا میسا ایکٹ اس کی فل فارم بولے تو مینٹیننس آف انٹرنل سیکیورٹی ایکٹ جس کے تحت اوپوزیشن پارٹی کی جتنے بھی پولٹیکل لیڈر سکیورٹ ورکر سی ان کو اریسٹ کر دیا گیا اب اس سمیں جو لالوپرشاہ جادب تھے وہ بھی اوپوزیشن پارٹی کے تھے وہ بھی اس کا ویروہد کر رہے تھے کیا اپنے دیش میں ایمرجنسی کیوں لگائی ہے لالوپرشاہ جادب جی بھی اوپوزیشن پارٹی کے تھے وہ بھی ویروہد کر رہے تھے جس کے تحت میسا ایکٹ کے دوران میسا ایکٹ کے جلیے لالوپرشاہ جادب جی کو بھی جیل میں ڈال دیا یہ ایک ڈکٹیٹیشن کا ماملہ ہے اس فیز کو ایمرجنسی کے فیز کو بلیک فیز آف ہنڈین ٹیمکریسی بھی کہا جاتے ہیں دوستو اس سمیں انیس سو ستبتر میں نائنٹین سیمٹی سیبن میں جب اوپوزیشن پارٹی کے لیڈر سے ریلیز ہوئے تھے جیل سے تب لالوپرشاہ جادب جی نے تھانگیا تھا کہ ان کا مین مقصد رہے گا کانگریس پارٹی کو برباد کرنے کا کہ جسے کانگریس پارٹی میں انہیں بیوزہ جیل میں ڈالا ہے ان کو برباد کرنا ان کو ہرانا میرا مین مقصد رہے گا اور میسا ایکٹر کو میں کبھی نہیں بولوں گا جس کے تحت لالوپرشاہ جادب جی کہ گھر میں جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے اس کا نام میسا بارکتی رکھا میسا اس لیے کہ جب بھی وہ اپنی بیٹی کو دیکھیں جب بھی وہ اپنی بیٹی کا نام لیں تو ان کو یاد آسکے کہ میرے کو کانگریس پارٹی سے بدلہ لینا ہے اور انیس ستانوے کا جو ساتھ تھا وہاں پہ لالوپرشاہ جادب جی نے اپنی پارٹی راشتری جنتہ دل کا نرمان کیا لیکن تو اس تو پھر آتا ہے سال دوہزہ چوبیس جب وہے لوگ سبا کے الیکشن آپ کو یاد ہوگا انڈیا ایلائنس بنائی لیے تھی جس میں کانگریس پارٹی بھی تھی عام آدمی پارٹی بھی تھی اور ٹوٹل تھرٹی سکس پولیٹیکل پارٹی نے ملکی انڈیا ایلائنس بنائی تھی مہاگتھ بندن بنائیا اور حیرانی کی بات ہے کہ اس مہاگتھ بندن میں لالوپرشاہ جادب جی کی RJDB راشتری جنتہ دل بھی شامل تھی تو جس کانگریس پارٹی کو ہرانا جس کانگریس پارٹی کو برباد کرنا لالوپرشاہ جادب جی کا ایک ماتر لکشے تھا جس کے تحت انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی اس ایکٹ کے اوپر رکھ دیا جس ایکٹ کے دوران انہیں جیل میں جانا پڑا انڈ میں لالوپرشاہ جادب جی اسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑ گئے تو یہ ہے ایک دارک سائیڈ آف انڈیا پولیٹیکس اس سے کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے لالوپرشاہ جادب جی کی کہ پولیٹیکس میں کبھی بھی نہ اپنے ایک باشن پہ کوئی آدمی ٹکتا نہیں اگر کوئی ایک سپیچ دے دے تو کل اس کے اگینسٹ میں اپنی سپیچ کے اگینسٹ میں کوئی اور دوسری سپیچ دے دے گا تو یہ ہے بھارتی پولیٹیکس یہ ہے مہان انڈیا کے مہان پولیٹیکس تو دوستو ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس کے لیے آپ کیا کر رہے ہو یاد چینل کو سبسکرائب کرلو بیل آئیکن کا بٹن کلک کرلو تاکہ ہاریک ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن سکے آج کے لیے thank you very much